ستائیس جولائی تیرہ سو دو اسوی کو بافیوز کے میدان میں عثمان غازی نے بازنطینیوں کو عبرتناک شکست دی اس جنگ میں شاندار فتح حاصل کرنے کے بعد عثمان غازی نہ صرف ترک قبائل میں بے عد مقبول ہوئے بلکہ آس پاس کے بازنطینی قلیدار بھی عثمان غازی کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرنے لگے اس جنگ کے بعد بہت سارے ترک قبائل عثمان غازی کے زیرے نگین آگئے اس وقت تک سلجوکی سلطنت کا حاتمہ تقریباً ہو چکا تھا اور بافیوز کی جنگ میں فتح کے بعد بہت سارے مجاہدین عثمان غازی کی فوج میں شامل ہونے لگے دیمبوس ینی شہر کے قریب ہوا کیا تھا جہاں پر ایک اور موارکہ ہونے جا رہا تھا جنگ بافیوز میں عبرتناک شکست کانے کے بعد بازنطینی شہنشاہ اینڈرو نیکوس عثمان غازی سے بدلہ لینے کے لیے بیتاب تھا کیونکہ اس جنگ میں شہنشاہ کا بہتی قابل اعتماد کماندار جورج موزلے بھی عثمان غازی سے شکست کھا چکا تھا اور شہنشاہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ایزنیک اور گرسہ جیسے اہم اور تاریشی شہر عثمان غازی کے ہاتھ آ جائیں اس حاضرے کو دور کرنے کی غرض سے اینڈرو نیکوس نے منگولوں کو عثمانی مقبوسات پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا عثمان غازی نے اپنے بیٹے اورحان غازی کو حملہ آور فوج کے مقابلے کے لیے روانہ کر دیا اورحان غازی نے آگے بڑھ کر منگول فوجوں کو شکست دی اور بازنٹینیوں کی امید کی آخری کڑی بھی ٹوٹ گئی اس کے بعد شہنشاہ اینڈرو نیکوس نے اپنے فوج کو جمع کر کے عثمان غازی سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا عثمان غازی کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے معلوم ہوا کہ شہنشاہ نے ایک فوج عثمانیوں کے خاتمے کے لیے روانہ کر دیا ہے جس میں برسہ اور گائٹ کلے کے گورنروں کی فوج بھی شامل تھی جن کی کل تعداد تقریباً چے ہزار تھی لہٰذا عثمان غازی نے بھی یہ خبر سنتے ہی فوجی تیاریاں شروع کر دی آخر کار تیرہ سو تین اسوی کو بازنٹینی فوج نے عثمانی دارالحکومت یعنی شہر کی طرف پیش قدمی شروع کر دی عثمان غازی نے بھی اپنی فوج کو اکٹا کرنا شروع کر دیا اور پانچ ہزار کی فوج تیار کر لی جو کہ تعداد کے لیاس سے بازنٹینیوں سے کم تھی عثمان غازی نے دنبوس کے میدان میں اپنی فوج کے ساتھ پڑاؤ ڈال دیا عثمان غازی نے اپنی فوج کو میدان جنگ کی اونچی جگہ پر تائنات کیا جبکہ دوسری طرف بازنٹینی فوج میدان جنگ کی بہت ہی تنگ جگہ پر تائنات تھی جنگ کی شروعات عثمانیوں کی طرف سے ہوئی اور عثمان غازی نے اپنی فوج کو بازنٹینیوں پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا اس جنگ کو ایک ہونی جنگ کہا جاتا ہے کیونکہ اس جنگ میں دو طرفہ نقصان ہوا ایک طرف بازنٹینیوں کے بڑے بڑے کماندار اور کلے دار بھی اس جنگ میں مارے گئے جبکہ دوسری طرف عثمان غازی کے بڑے بائے گندوز بے کا بیٹا آئے دو دو بھی اس جنگ میں شہید ہوا عثمان غازی اور عرحان غازی کی زیرے قیادت عثمانی فوج نے بازنٹینیوں پر ایک زوردار حملہ کیا جس کے نتیجے میں بازنٹینی فوج میدان جنگ چھوڑ کر باگ گئی اور یہ جنگ بازنٹینیوں کی شکست اور عثمانیوں کی فتح کے ساتھ ہتم ہو گئی کائیڈ کلے کے گورنر نے فرار ہو کر قریبی کلے میں پناہ لینے کی کوشش کی لیکن عثمان غازی نے اس کو فرار ہونے سے پہلے ہی پکڑ کر گرفتار کر لیا اور جس کلے میں وہ پناہ لینے والا تھا اس ہی کلے کے سامنے اسے پانس ہی دے دی اور اس کے بعد عثمان غازی نے اس کلے کو بھی فتح کر لیا اب عثمان غازی کی نظر ازنیک اور برسہ جیسی تاریخی کلو پر تھی کیونکہ بافیوس کی جنگ کے بعد یہ دوسری بڑی جنگ تھی جس میں عثمان غازی کو ایک شاندار فتح حاصل ہوئی اور بافیوس کی جنگ میں شکست کے بعد کلہ ازنیک اور برسہ کے گورنروں کی نیندے بھی حرام ہو چکی تھی